حضرت موسیٰ قلیم ایک دن گزر کے جا رہے ہیں تو آپ کا امتی کہنے لگا آپ قلیم دور پہ جاؤ گے کہا رب سے میری طرف صحیح تنا کہہ دینا کہ یا رب میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جتنی میرے حصے کی ہونا اگٹھی دے دیتا کہ میں زندگی میں ایک بار بھر کے کھا سکا حضرت موسیٰ دور پہ رب سے اگر کیا اللہ ترہ بندہ ہے ایسے ایسے کہتا ہے گٹھی کے موسیٰ ہم دے دیتے رب نے جتنی سندگی بھر کی روزی روزی کٹ بھی دیتے ساری دے دیتے کچھ دن گزر گئے آپ اور اس کے دروازے سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے پہلے خود بھوکا رہتا تھا آج اس کے دروازوں پہ بھوکوں کی لائن لگی آتے جا رہے کھاتے جا رہے حیرت میں آگیا یہ تو وہ تھا جس کا پیٹنی بڑھتا آج اتنی لمبی لائیں دور پہ گئے مالک معاملہ کیا رب نے فرمایا موسیٰ تُو نے مجھ سے کہا تھا اکٹی دے دے میں نے دے دی اتنی تھی کہ اس سے کھائی کھائی جب بچی اس نے غریبوں میں تقصیل کھائی میرا وعدہ جو مجھے ایک دے گا میں دس دے گا اس نے ایک بارٹی پھر میں نے دس دے دی کہا اس نے پھر ایک کھائی نو بات ڈالی کہا پھر میں نے نو کی نفعہ دے دی کہا پھر ایک کھائی نو نواز ہی بات ڈالی پھر میں نے تذکرہ بڑھا دی پھر تذکرہ بڑھا دی اللہ اکبر پر رب کہتا موسیٰ میں جتنا دینتا جا رہا ہوں یہ اتنے باگتا جا رہا گا جب تک یہ باگتا رہے گا میں اس کو اس سے زادہ دیتا رہا ہوں تو تجارت کرو تجارت کرو کبھی کبھی دوائیں کو نہیں کرتی جو دوائیں کرتے ہیں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں میں ذمہ دار کے ساتھ ہیں کئی بار انہوں نے تجربہ کیا ہوگا اگر یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کسی مریض کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچے نہیں ہیں لیکن پھر وہ بچ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے یہ رے ازرے معمولی سی بیماری ہے فرانک میں ٹھیک ہو جائے لیکن وہ مر جاتا ہے کیوں احساس کراتا ہے رب اپنی وجود کا دیکھ میں ہوں میں ہوں نہ تیری پریکٹس بچاتا نہ تیری دوائے بچاتا میں ہوں موت بھی میں دیتا ہوں زندگی بھی تو اگر دکھ بھی آئے تکلیف بھی تو پھر صرف دوا کی طرف نہیں دوا کی طرف کی بھی آنا اپنے رب کی چکڑ پہ بھی میں اگر کوئی حوالے کی طور پر واقعی بیان پر ردبات اللہ بھی ہوگی بس اتنی گزارش کریں کہ رب کو راز کریں دوایں لینے کی کوشش کریں جب دوایں ملتی ہیں اللہ مسئیبتیں ڈال دیتا ہے امریکہ میں بہت بڑا سیف پیسے والا اپنے کی ایسی برے سر اسے پچیس پیس سال بھی تغیی تغیی بلینوں سنیت ڈالر بہت بڑا سوٹ بڑا لیکن اسے جب پیماری لگی تو کینسر کی پیماری تھی کینسر کی بھی مادی موت کے قریب آگی دوکٹروں کے پاس دوکٹر نے کہہ دیا دو مہینے کا مہمان ہے جا موج کر لے جی طریقہ بچنے والا تو تو ہے نا جب اس نے اتنا سنانا تو ہم کب جاتے ہیں جب مایوس ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں ایک اللہ والے کے پاس گئے کہنے لگا حضور بلکٹروں نے کہہ دیا بچہ بلائی آپ بتائیے کیا کھا انہوں نے کہا کہاں رہت 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 کہاں فلاں ملک میں کہاں اپنے لوگوں سے کسے نہیں ملا اس نے کہاں پیتیس سال ہوگی میں پیسے کما کے دولت میں کھر گئے اللہ والے نے کہاں اپنے ملک چلا جائے تمام دوست و عباب کی دعوتیں کریں رشتداروں کے پاس بات گزار انہوں نے کھانے کھلا ایک مہینے بعد پھر آ پا اس نے ایک مہینے تک لگر جاری رکھا ایک مہینے کے بعد پھر آ پا اللہ والے نے کہاں جا اب چیک اپ کھرا جب چیک اپ کھرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام تھا ڈاکٹر غیرہ گیا یار یہ کیا ہو گیا تجھے تو مر جانا تھا کیسے گیا اور وہ ابھی کینسر خطر علاج کیا اس نے کہاں جب دنیا کے طبیبوں نے جب دنیا کے طبیبوں نے مکار کر دیا تم مدینے کے طبیب انھی لائے 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 میں نے ان کے طریقے مرٹو لائے 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 شبیر راضی کریں گے اللہ کو سارے بولو انشاءاللہ وہ اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے سوچ بھی نہیں سوچ بھی نہیں جو ستر ماؤں سے زیادہ پیار دیا تھا بتا وہ کتنا پیار کرتا کبھی پلٹ کے دیکھ رہی نہیں اس کی چکے وہ تو یہ کہتا ہے سوچ رات کو تری ہاں کھل جائے اور میری یاد آگا مد کت کت مد کت کت مد کت کت بھی چاہ مد گرگو در پڑھنی رات ہے وہ کہتا ہوں چال بستر پہی اٹھ کے سیدھا ہو جائے اٹھ کے ہی بیٹھے وہ بس اتنا کہہ دے مالک تبخشنے والا میں گناہ تیری چوکھٹ کے علاوہ چوکھٹ کا آگا اتنا کہہ کے تو دیکھ بندے میں تیرے سارے پڑھنی رہا ہوں ہم کبھی آواز آتی آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے گئے جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی اللہ سے جنت جلے جیتے جی جنت جلے بنی 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 ہے اور کس کے لئے اس میں رکھنا کس ہے صحیح بات تو یہ فرشتے بھی تمہارے لیے ہیں خلمان بھی تمہارے لیے ہیں بھورے بھی تمہارے لیے ہیں بس شرط ہے جنت کو اپنا دو وہ کیسے اپنا ہونا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد اللہ کو راضی کریں آنے والی رات جو آ رہی ہے سارے لوگ کو کوشش کریں گے کہ اپنے رب کو بنائیں گے جوانوں ایکسلیٹر مت کھجھنا دیل تنگیوں میں نبرانا دیں کم کھم کھم مسجد میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کو دو آنسوں کی راہ کی راہ دے قسم خدا کی وہ اتنا کریم ہے پلک سے آنسوں کیچے نہیں آئے گا بخشش کا پروانہ پہلے دے رب کو جوانوں کی توبہ بڑی پیاری ہے بڑی پیاری ہے وہ توبہ تو سب کی قبول کرتا ہے لیکن جب جوان توبہ کرتا ہے تو کہتا فرشتو دیکھو میرا پتہ جوانی میں میری چوکا جوکا وہ فرشتوں میں باتیں کرتا ہے اس لئے جوانوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو رب کے قریب حضور کا کردار پناو طریقہ مصطفیٰ کو پناو دوسروں کو بات میں راضی کریں گے اپنے گھر والوں کو پہلے روٹی بہن کو منائیں گے نراز بھائی کو منائیں گے نراز باپ کو راضی کریں گے اگر تم انہیں راضی نہ کر سکتے کوئی فائدہ نہیں تمہارے چنکر لگانے اور دوڑنے سے فائدہ تبی ہوگا جب تم پہلے اپنوں کو مناؤ اس کے بات باہر والوں پہلے جن کا حق انہیں راضی کریں کوشش یہ کریں حلوہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے وزیتنا کھانا ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر سکے تشبیح پڑ سکے سجدے کر سکے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمن اوہ انفوسکم باہریکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ اپنے گھر والوں کو جاننا کیا کوشش کریں اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائے گا دین سکھائے گا قرآن سکھائے گا کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے جائدات چھوڑی ہوئے بزنس چھوڑا گئے اپنے پیچھے فیکٹریاں چھوڑی ہوئے پلارٹ چھوڑے گئے بلڈنگیں چھوڑی ہوئے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے ہوئے یہ یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا گئے اگر آپ نہ پڑھ سکے بچے بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے شروع کردو پڑھانے والوں سے محبت شروع کرو اماموں سے محبت شروع کرو ان کی قدر کیا کرو عزت کیا کرو قیامت میں جب یہ جنگت میں جائیں گے تو آکیلے نہیں جائیں گے ہاتھ پکڑ کے تمہیں بھی جمعیت میں لیکن جائیں گے یہ کہیں گے یا اللہ یہ روایت میں موجود ہے بھائی حکم ہوگا جنت ہی جنت کی طرف جائیں لائن جنت میں جا رہی ہوگی نا جب لائن آ جائے گی حافظہ قرآن پر یہ رک جائے گا اللہ فرمایے گا فرشتہ لائن رکھ گی کی کی فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک حافظہ کھڑا ہے آگے نہیں بڑھتے فرمایے گا پوچھ کیوں نہیں جاتا فرشتے کہیں گے تم کیوں نہیں جاتے وہ کہے گا کھلا نہیں جاتا کہا پھر کہیں سنے جو جہنم کھلا ہی لگی ہے اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا تھا اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے پانی کھلایا تھا اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے سو پچاس میرے ہاتھ میں دیئے مالک ایسے نہیں جانا ہے جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا اللہ فرمایے گا اچھا یہ بات ہے چاہ تیری مرضی ہے جس کو چاہ کے ہاتھ پکڑ کے طلبہ سے پیار کریں، مدرسے سے پیار کریں، اہمہ کی قدر کریں، مدرسوں کی قدر کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی دولت میں دونس روح کا بھی حصہ لکھیں اس لیے کہ کبھی کبھی دس روح کی توابوں کام نہیں کرتی ہے جو دس روح کی دعا کام کر جائے دعائیں حاصل کریں گے دل جوڑنے کا کام نہیں کرنا ہے دل جوڑنے کا کام نہیں کرنا ہے ہاں البتہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے بس عقیدہ درست ہے تو صرف ایک ہی میار رہنا چاہیے انہیں جانا انہیں وانا نہ رکھا غیر سے کام للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہی پیغام میرے مرشد سرکار تھا جو شریعہ کا تھا وہ لوگوں قادری قادری کر قادری رنگ رنگ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نماء کے واسطے جب یہ ہوگا کو نتیجہ کیا ہوگا میرے مرشد کہتے ہیں اغدرِ قادری خلد میں چل دیا خلد واہِ ہر قادری کی بچے کئی بار فرمائش کر چکے ہیں یہ طلبان ان کو جنت کی چلیا دیا ہے یہ کئی بار کہہ چکے ہیں ذرا حضور کا شجرہ سنا دیا ہے میرا گلا بھی بیٹا ہوا اور تھک بھی چکا ہوا مگر ان کی فرمائش اللہ کری اسے کے حجر میں جنرہ جنرہ جائے میں ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن گزاری شاہر میں نے آپ سے نہیں کہا اٹھا کے صبان اللہ کا اٹھا کے صبان اللہ کا نہیں کہانا بکتا ہوا میں اب چاہتا ہوں جب میں شجرہ پڑھو نہ ہوں تو بس آپ کو صبان اللہ کہنا ہے لیکن کہنا سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہی اور زور سے کہنا ہے نتیجہ کیا ہوگا آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے سانس مل جائے گا آپ کو سواہ سواہ دائیں گے ٹھیک ہے جی بات صاف اچھی دیتی ہے آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا تو آپ کو نیکیہ مل جائیں گے اب ذرا کہہ کے دکھائیں کیسے کہنا سبحان اللہ جیو سلام اتصاب مجمع بڑا اچھا ہے ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جیسے محفل شروع ہو رہی اور آپ کی محفتیں بتا رہی کہ جیسے آج کی محفل مصطفیٰ کے مدینے جانے جانے زور سے بولیں سبحان اللہ